ایک اہم خبر سے گاہ کرتے چلیں اپنے رحمت راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے زحمت بن گیا بارج کے باعث گلیاں اور بازار طلاب کا شکل اختیار کر گئے لال حویلی بوڑ بازار اور ملہکہ علاقوں میں پانی نے سلاوی ریلے کی شکل اختیار کر لی انتظامیہ کی ناہلی اور سیوریج کے خراب نظام سے راولپنڈی کے کئی علاقے زیرے آپ تازہ ترین صورتحال سے اٹھا کر رہے ہیں راولپنڈی کے علاقے لال حویلی کے پاس سے ہمارے نمائندے راو ظاہر جی اسٹے میں موجود ہوں لال حویلی کے پاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے دعائیں مانگ مانگ کر ابر رحمت اللہ رب العزت سے مانگی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابر رحمت جو ہے راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے وہ زحمت بن گئی ہے آپ یہ دیکھیں جیسے کہ لال حویلی کے اسے لے کے یہ بورڈ بازار کا چوک ہے یہ جو ہے سلاوی ریلے کی مانگ یہاں پہ بارش کا پانی جو ہے یہ کٹھا ہو چکا ہے اور بہی جا رہا ہے جس میں لوگوں کی جو گاڑیاں مرسائیکل اور لوگوں کی دکانوں کے اندر بھی یہاں تک کہ کاروباری مراکز کے اندر بھی میڈیسن کی دکانوں کے اندر بھی اسٹم پانی موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شدید بارش کی ویدہ سے جو ہے نا پانی جو ہے وہ سلاوی ریلے کی شکل اختیار کر چکا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اپنے چینل کی توسط سے کہ جس علاقے میں اسٹم ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ دو جو حلکہ امنیس کا اسٹم جو ہے وہ حلکہ ہے ایک تو شیخ راشی شفیق صاحب کا اور دوسرا شیخ رشید احمد صاحب کا جو کہ اسٹم جو ہے کرنٹ وزیر داخلہ بھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ واجسہ اور آر ڈی اے کی نا اہلی کی ویدہ سے جو ہے کیا حالات پیش آ چکے ہیں مزید حبر اوڈ اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے اللہ حافظ